وہ ساری انسانوں کے لئے بنایا ہے اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے خادم ہیں یعنی انسان کے نوکر ہیں جیسا سورج ہے چاند ہے زمین ہے آسمان ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اد دنیا مزرعات الاخرہ یہ دنیا جو ہے آخرت کے کھیتی ہے جیسا کہ انسان اپنی زمین کے اندر بیج گوتا ہے زمین میں ڈالتا ہے ایک دانہ لیکن اللہ تعالیٰ ایک دانے کو جب اسے اگاتے زمین سے وہ بہار آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دانے پر بارہ بارہ شاخے ہو جاتی ہیں اور ہر شاخ میں بارہ بارہ چھے چھے پانچ پانچ بالیاں ہوتی ہیں جو لوگ کھیتی کیے زراعت کی ہیں جنہوں نے ایگری کلچر کا کام کیا ان کو معلوم ہے بہت سارے آناچ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دانہ ڈالو راگی راگی تو آپ جانتے ہیں کہ راگی یہاں پر پیٹا ہوتی ہے راگی کی طرح باجرہ ایک آناچ ہے وہ راجی ستھان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا طاقتور آناچ ہے تو برکل سیم راگی کی طرح راگی کا کلر لال ہوتا ہے اس کا کور کلر جو ہے مٹری کا کلر ہوتا ہے تو اس کا درخ جو ہے ایک درخ سولہ فٹ بیس فٹ اوچا جاتا ہے اور ایک باریک دانہ اتنا سا نہیں ڈالتے ہیں زمین میں اس میں سے جو جھاڑ نکلتے ہیں میں نے خود گناہ بچپن میں آیا الحمدللہ میں اپنے والد کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کھیل میں جاتا تھا کھیل میں سویا بھی ہو گئے ایک بہت سے بار تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک شاکھ نکلی ہے اتنا موٹا جھاڑ ہوتا اور سیدھا چلا جاتا ہے بیس فٹ اوچا اس میں بارہ شاکھ ہے میں نے گنی اور ہر شاکھ میں تین تین بالیاں تو بارہ دونی چوز بار دونی چھتیس اور اتنی لمبی ڈیل فٹ بالی اونچی ہوتی ہے ڈیل فٹ کے لمبی بالی ہوتی ہے اور ایک بالی کے اندر کم سے کم مجھنے گنے تو نہیں ہیں میں نے لیکن اندازن چار ہزار پانچ ہزار دانے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوں گے اب بتاؤ زمین میں ایک ڈالہ دانہ ایک سے نکلے درخت ایک اس درخت کے اندر شاکھیں بارہ بارہ شاکھ پر تین تین بالیاں اتنی ہوتی چھتیس تو ایک دانے سے پانچ ہزار بھی اگر لگاؤ بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں پانچ سے بھی تو چھتیس پنجے کتنے ہو گئے ہیں کتنا ہو گئے ہیں تقریباً دو لاکھ سے زیادہ دانے ہو گئے سمجھ بھائے تو قرآن میں اللہ پوچھ رہا ہے بندے سے ام تذرعونہو ام نحضت نہن الزارعون اللہ قرآن میں پوچھ رہا پڑا پیارا سوال کیا اللہ نے اللہ پوچھ رہا بندوں سے ام تذرعونہو ام نحن الزارعون یہ ستائیس پنجے پارے میں سورہ واقعہ ہے سورہ واقعہ میں بہت سارے سوال کی ہے مجھے وہ تمام سوالات نہیں کرنے بس ایک پوائنٹ کے اوپر مجھے پانچ منٹ بولنا اس کے بعد خطب لمبا چوڑی بات نہیں سمجھ میں آنا والی بات ہو ایک ہی بات ہو عمل کرنے کے لئے ہونے چاہیے اللہ کے نمی نے فرمایا کہ بات چھوٹی بولو لیکن سمجھ میں آنے والی بولو دلالت کے ساتھ ہو سمجھ میں ہی اس کا مضبوط یہ ہو جائے کہاں سے بول لے آپ نہ کہ بہت لمبی چوڑی بولیں اور آدمی سننے سے بیزار ہو جائیں اور سننہ ہی نہیں چاہیں اور کہیں کہ بس خاموش ہو جائیں کب بند کرے گئے بولنا جی تو شارٹ این سویٹ چھوٹی بات ہو مگر میٹی ہو رہی چاہیے سمجھ میں ہے تو اللہ کتنا پیارا سوال کیا ہے ام تذرعونہو ام نحن الظارعون اے لوگوں زمین میں جو غلہ اگاتے ہو کیا تم اپنے آپ اگا لیتے ہو یا ہم اگا کر دیتے ہیں زمین سے اللہ کون اگاتا ہے بولو اللہ پوچھ رہا بندے سے کون اگاتا ہے بتاو بھی کون اگاتا زمین سے کھانے کے لیے جو ہمیں آنات ملتا ہے چاول ملتے ہیں پھل ملتے ہیں کون دیتا ہے میں ہاں وہ اللہ پوچھ رہا ہے اے بندو میں نے جو تمہیں کھانے پینے کی ایشیاں زمین سر نکال کر دی ہیں وہ کون نکال کر دیتا ہے سمجھے اور اللہ پوچھا ہے وَإِذَا بَلَوَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ خِنَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ اے لوگوں جب کسی کی موت کا موت قریب آتا ہے تم اس کے پاس بھی ہوتے ہو اور اسے دیکھتے رہتے ہو سمجھے کہ اس کی روح جو ہلکم تک آ جاتی ہے کیونکہ پیر کے آنگوڑوں سے روح نکالنا شروع ہوتی ہے انشاءاللہ روح کے اوپر بھار چلے گی دو تیم جب میں بتاؤں نہ میں تو روح کیسے نکالی جاتی ہے اور روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے اور روح نکالنے والے کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے اور وہ گھبراتا بھی نہیں ہے اگر اللہ والا ہے میں نے بہت ساروں کو قریب بیٹھ کر دیکھا کہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تعلق محللہ جن کا ہوتا ہے وہ بلکل نہیں گھبراتے ایک صاحب تھی ایک پر بچارے دوزار دس کی بات بتا رہا ہوں ان کے طرف ہر بہت خراب تھی میں قریب میں بیٹھا ہوئے یاسین شریف پڑھ رہا تھا تو ان کی بیٹیاں بچے سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ رہے مولانا ان کو چھپ کرنے بھولو ان کو مولوک چھپ رہے مجھے آپ کے پڑھنے سے بڑا سکون ملنا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں دشمن دکھائے دے رہے ہیں مجھے سب حالانکہ ان کی بیٹیاں آئی ہوئے تکلیف میں باپ کے سمجھنا ہی لیکن وہ ادھر کے ادھر کے وہ ہوتا ہے اور تو عادت چھپ چھپ بیٹھتی نہیں ہے سمجھے سارے قصصے کہانیاں بیٹھ کے مل کے ہی پورا سل لیتی تو میں نے کہا دیکھو اگر باتیں کرنے تو دوسرے روم میں چلے جاؤ آپ اگر چھپ چھپ بیٹھ کے کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو بیچارے کے دس پانچ پر جو زندگی ہے وہ ختم ہونے جارہی ہے زندگی اس کے اس کے بعد وہ سن نہیں سکتا نہ بول سکتا زمان سے بولے گا دوسرے یہ کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو وہاں پر باتیں کرنا قرآن میں اللہ فرح ومن اظلم من من منع مساجد اللہ ان یزکرا فی حسنو پہلے پارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بڑا ظالم اور جابر اور بڑا گناہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عبادت کرنے میں رکاوٹ ڈالے اب قرآن پڑھنا سواب ہے سننا جو ہے وہ فرد ہے اس لئے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کریم میں بلند آواز سے قرآن کی قلابت نہ کی جائے آہستہ کرو تاکہ اس کی نماز میں خلن نہ پڑھے یا کوئی بچارہ ذکر کر رہا ہے بیٹھا مسجد میں اس لئے بلند آواز سے پڑھنا تو ایسے جگہ پڑھو بلند آواز سے پڑھنا زیادہ سواب ہے کیونکہ یہ درو دیوار بھی خوش ہوتے ہیں یہ فین لائٹ اور یہ جتنی چیزیں دکھ رہی نا ڈور تریچے دروہ سے یہ بھی قیامت کے دن آگے گواہی دیں گے یہ ڈائریکٹ بیلڈنگ اٹھ کر نہیں آئے گی پورے دل حفظ بھائی آپ کی پورا بلند آواز سے بلند آواز سے بلکہ بلند آواز سے بلکہ بلند آواز سے بلکہ بلند آواز سے روح ہے روح جو بہت باریک ہوتی ہے سمجھ میں روح کا وزن زیادہ نہیں ہوتا کوئی بتا رہا ہوا کرونا کا وزن اگر اسے گرام ہوتا جائے وہ پاو گرام بلکہ اس کے حصے بنا تو اس سے بھی کم ہے روح کا کرام اس سے بھی کم ہے تو ایک ہے جسم اور ایک ہے روح روح کا تعلق الگ ہوتا ہے جسم کا تعلق الگ ہوتا ہے یہ مسجد کی بھی روح ہے سمجھ میں اور یہ بلڈنگ جو ہے درو دیوار یہ الگ چیز ہے تو ہمارے اندر بھی روح ہے سب کے روح کا تعلق جو ہے وہ بہت باریک ہے اور اسے کسی نے نہیں دے گا جس روز ہماری جسم سے نکلے گی تو اس روز ہمارے جسم سے روح بات کرے گی سمجھ میں نکلنے کے بعد جسم سے بات کرتی روح تب اس روح ہم دیکھ پائیں گے اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں مانتے نہیں مانتے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کرنڈ کو نہیں دیکھا کیسے کلر کا ہے مانتے ہیں لیکن اگر کوئی دیکھنا ہی چاہے کہ میں دیکھنا تو اپنی جان دینے پڑے گی جب دیکھے گا ہاں جان دیکھ کر جان دیکھ کر ہی دیکھنا پڑے گا کرنڈ اسے طرح اللہ کو نہیں دے گا تو روح تو یہ جسم یہ جو اس کے روح ہے یہ جگہ ہم نے اس کا ملچد نام دے دیا تو یہ حصہ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے پوری بلڈنگ سے زیادہ خشکشکت یہی حصہ ہے چاہے اس میں ایک لاکھ کا فنیچر آپ نے لگایا کروڑوں کے آپ نے اس میں نمائش کی انٹیریر کیا سمکیا لیکن یہ خالی زمین جہاں سجدہ ہوتا ہے جہاں ذکر ہوتا ہے وہ دوسرے زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سمجھنا ہے تو یہ حصہ فخر کرتا ہے فلق اسعاد اس زمین پر جہاں پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے تو یہ بھی فخر کرتا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ آئے گی قیامت دن اور کہہ کہ اللہ فلا تاریخ میں محرم کی یہ تاریخ تھی اگست کی کدری آپ چھبیس ستائیس ہے نہیں ستائیس تاریخ میں فلا وقت میں مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے بیان سنا تھا نماز پڑی تھی تلاوت کی تھی سورہ کہہ پڑی تھی انہوں نے تلاوت کی تھی اے اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوتے روح آئے گی بولنے کے لیے یہ پوری بیڈنگ نہیں آئے گی سمجھ مائے اور قیامت کے دن آگر روح گواہی دے گی اس لئے نیک امام ہو نیک نمازی ہو قیامت کے دن سب فخر کریں گے اس لئے نیک لوگوں سے تعلق کرو شادی بیعہ بھی کرو تو خاندان نیک دے گو مال مت دے گو مالدار تو بہت گزرے ہیں شدداد کے پاس کتنا مالتا مالوم کارون کے پاس کتنا مالتا کوئی بتا سکتا ہے چالیس اوٹوں پر اس کی چاویاں جو تھی خزانوں کی وہ لدکر چلتی تھی خزانہ کتنا بڑا ہوگا شدداد ہے نمرود ہے قارون ہے حامان ہے فرحون ہے اس طرح سے بہت بڑے مال والے گزرے ہیں لیکن مال مت دیکھو فسفر بزاد الدین اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی دینداری دیکھنا والے پر ہے کہ جو آخرت کی بھی فکر کر اور آخرت کے ساتھ اگر اللہ نے دے رکھا تو بڑی خوشی کی بات ہے آخرت کی فکر کر رہا ہے آدمی اور مال بھی ہے اس کے پاس وہ بہت کامیاب ہے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ایک آدمی کے پاس دین ہے لیکن مال نہیں بیچارہ روڈ میں پڑا ہوا ہے ایسے اللہ اللہ کر رہا ہے نہ گھر ہے نہ در ہے وہ کامیاب آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے نہیں ایک آدمی کے پاس بے شبار مال ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے تو وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں اسی طرح مان میں اللہ کے نبی نے کامیابی نہیں دیا اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی اگر چاہتی جتنے پہاڑ ہے عرب کے سب سونے کے بناتی جائیں گے سمجھ میں اللہ نے تو کہا تھا لیکن نبی پاہل اسلام نے منع کر دیا نہیں چاہیے اللہ کے نبی نے ایک وقت مجھے کھانا کو ملے دوسرا بھوکا رہا ہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے سمجھ میں اگر چاہتے تو اللہ کے نبی دنیا کی ساری دولت اللہ ان کو دے دیتا دیتا نہیں دیتا لیکن نہیں چاہیے لیکن شاہی زمدے کی پھر بھی رہتی ہے ان کی مال نہ ہونے کے باوجود اللہ ٹیمبر کھلاتا ہے ٹیمبر پلاتا ہے اللہ دیتا ہے میں وہی آیت پڑھاتا ہوں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے اللہ غیب سے روزی پہنچا دیتا ہے جیسے جائے مگر پورا تفکل اللہ پر کرے یہ نہیں کہ دل میں شب ہونا پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی روتی خانہ ملے گا نہیں ملے گا مثال کے طور پر ہے میں مثال دیتا ہوں کیونکہ مثال دینے سے بات سمند میں آتی ہے مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اور جہاں پروگرام بھی ہے کہیں جانب بھی ہے تو بہر کے حضرت علی قرؑم اللہ کا واقعہ ہے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے شاہد پہلے سن بھی لیا ہو آپ نے وہ جب ہجرت فرما کر مدینہ منمبرہ چلے گئے تھے تو مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے کسی کام سے تو آپ کے ساتھ اونٹ تھا اور اونٹ پہ آپ کے دھانے پینے کا سامان بھی تھا تو آپ نے سوتا ہے کہ میں مکہ جب آیا ہوں تو عمرہ ہی کرتا چلوں اور یہ ضروری ہے واجب ہے آپ میں سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مکہ مقرمہ لے جائے تو سب سے پہلے عمرہ کرو سمجھ مجھ مجھ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کیونکہ اگر آپ کہیں دوسری جگہ بھی جا رہے ہیں تو عمرہ کر کے جاؤ اگر مکہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو سمجھ مجھ مجھ اور مکہ میں داخل ہونا اس پہلے حرام پہنے لو جدہ میں پہنے لو جدہ سے پہلے یہ لم لب کر گاتا ہے آڑی ہے سمندر کے اندر وہاں پہنے لو تو اس کے حدود ہیں عمرہ پہنے کے خیر عمرہ کا تو الگ ہے تو اس لئے عمرہ کرنا جو ہے یہ مکہ پہ جانے والے کے لئے ضروری ہے واجب ہے اگر نہیں بھی کرے گا کوئی مسروب ہے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اگر اپنے کاروبار کے لئے بھی جا رہے ہیں تو پہلے عمرہ کرو اس کے بعد کاروبار پر جاؤ سمجھ میں ہے یہ سنت اللہ کے نبی کے کہ اگر مکہ جانا ہو یا مکہ کے قریب سے گزرنا ہو آپ کو دوسرے شہر میں جانا ہے تو پہلے عمرہ کر لو اس کے بعد وہاں سے نکلو یہ بیت اللہ شریف کا حق ہے ہمارے اوپر اللہ سب کو وہ جگہ دکھائے اور وہاں پر اللہ اغرا کرنے کے اللہ توفیق ادا فرمائے تو حضرت علی نے بھی یہ سنت زندہ کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے نیت کی مگر یہ سامان ہے اور اونٹ ہے اسے کس کے حوالے کریں تو انہوں نے بندو تا بندو گاؤں کا رہنے والا اسے بلایا اور کہا کہ دیکھ میرے اونٹ کو پانی پلانا جسے چارہ کھلانا ہے گھاس پانی اور یہ سامان ہے میرا اسے سامان کو حفاظت رکھ میں عمرہ کر کے آتا ہوں اسے تو نہیں کہا لیکن دل میں یہ نیت کی تھی کہ میں اسے چھ ریال دوں گا چھ درام اس زمانے میں آج سے چودہ سو سال قرآنی بات بتا رہا ہوں سہے جو ہے آپ کے چھلات کی برابر ہے سمجھ بھائی یہ دوں گا لیکن اس سے نہیں کہا تھا آپ عمرہ کرنے چلے گے عمرہ کر کے واپس نہیں ہے جیسے آپ روپوش ہوئے آپ دیکھنے بند ہوئے تو اس نے سوچا کہ آپ تو چلے گئے تو لوگ اونٹ کو بیٹھ کے میں چلا جاتا ہوں نہیں کیا پتا چلے گا یہ امانت میں خیانت ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ معاف فرمائے ہمارت پر خیالت نہیں کرنا تو بہر کیف وہ بازار میں گیا اور اونٹ بیچا اس نے کسی نے کہا بھی کتنے بیٹوں کا چھ درہم میں اس زمانے کے درہم چلتے تھے وہ چھ درہم میں بیچ کے اور وہ چلا گیا پیسے لے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے دیکھا تو اونٹ ہے ہی نہیں نہ وہ آدمی ہے بہت تلاش کی ہے چاروں طرف کہاں چلا گیا نہ سامان ہے نہ اونٹ ہے نہ آدمی کا پتہ ہے آپ پریشان ہو کر آخر اس فکر میں ذکر کرتے ہیں چلے اور جب کوئی ایسا غم یا حاجسہ ہو جائے تو چھوٹی سے دعا میں بچا رہا ہوں اگر یہ دعا آپ بھی پڑھ لگیے تو بہت ساعدہ ہوگا اس کا مقافات ہو جاتی ہے مقافات معنی وہ چیز کا بدل میں اللہ دے دیتا ہے کچھ بھی غائب ہو جائے چلے کی بات ہے میرے ایک دوست بہت ساعدہ ان کا موبائل ٹیکسی میں رہ گیا اور وہ چلے بھی گئے ٹیکسی اور اس دل دل میں وہ بھی پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھ رہا اس کے بعد ہم نے سوچا اس ہی موبائل میں بات کریں گے رات کی بات ہے بائیس پچھے سردار کا ہنٹسٹ تھا تو ہم نے موبائل میں فون کیا تو وہ بولا صاحب میں کھلا جگہ کھڑاؤ آپ کا موبائل اس میں رہ گیا پیچھے میں دیکھا نہیں تھا آگر لے لو وہ مل گیا تو وہ بولے اب تک تین چار مرتبہ گم ہوا ہے مولانا ہر بار مل جاتا مجھے وہ بولے کیا بات ہے وہ میں دعا پڑھتا رہتا ہوں جب بھی کچھ ایسے حادثہ ہوتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے واپس وہ بولے کیا دعا ہے وہ چھوٹی سے دعا اللہ کے نبی نے یہ دعا جسے رو صحابہ کو بتائی صحابہ بڑے خوش ہوئے تھے سمجھنا ہے اور کہا کہ بڑی قیمتی چیز بتائی اللہ کے نبی نے اگر آپ بولو تو آپ کو بتاتے ہو چھوٹی چی ہے بہت چھوٹی ہے یہ حضرت ابو سلمہ ایک صحابہ ہی ہے انہوں نے یاد کر لی تھی بہت سارے صحابہ کے سامنے بتائی اور گھر میں جا کے بولے بی بی سے اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا بتائی آئے بولے اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہے تم اللہ اس کا مقافات کرے گا وہ کہنے گے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں تو بی بی کے نبی شادی نہیں کروں گے میں بی بی کے تعلق ہوتا ہے نا میں تو ایسی رہ جاؤں گے انہوں نے کہا ابو سلمان ہے اگر میرا انتقال ہو جائے میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم شادی کرنے ہیں نکاح کرنے ہیں دوسرا بغیر نکے کے نہیں رہنا تو فرما آپ سے بہتر خود دنیا میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے میں نہیں کروں گے بہرحال وہ شہید ہو گئے اب یہ دعا جو انہوں نے گھر میں سکھا ہی تھی چھوٹی سے میں بتانے جا رہا ہوں وہ پڑھنا شروع کرتی اللہمہ عجرنی بولو فی مصیبتی وخلوفنی خیرم منہا بس یہ دعا ہے یہ ماشاءاللہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے آپ کو اگر چاہے تو مل جائے گے اللہمہ عجرنی فی مصیبتی وخلوفنی خیرم منہا اس کا ترجمہ سن لو اے اللہ میری مصیبت پہ مجھے عجر عطا فرما جو پریشانی ہے اس پہ عجر عطا فرما اللہمہ عجرنی فی مصیبتی میری پریشانی میں مجھے عجر دے وخلوفنی خیرم منہا اور جو میری چیز گم ہوئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما دے یا تو وہی چیز مل جا یا اس سے بہتر تو ہم نے راتی دیکھا یہ ہے گم ہو گیا آو ٹیکسی چلی بھی کار کہاں چلی گی اور پھر فون کیا تو وہ بلایا اس نے کافی دور کھڑا بولے نہیں تو آپ بولے تو میں آؤں دہنے کے لیے اور دے دیا فرد درمہ ہی سمجھے پندرہ بیس موڑ کے بعد مل گیا تو یہ غیب سے اللہ کی طرح سے مدد نہیں ہے اور اس کی نیعت یہ ہے کہ وہ لے کے بچارہ خود کھڑا باہر دہنے کے لیے چاہتا تو وہ لے کے چلا بھی پندرہ بیچیں گے پچھے سر دار روپے مل جائیں گے گائے کو جی تو میں آؤں دہنے نے بھی یہ دعا پڑی اب جارے تو پریشان دے گا تو ایک آدمی وہ ہی اونٹ اور ان کے سامان کو لے کے جا رہا ہے مگر دوسرا آدمی وہ نہیں ہے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹ بیچو کے بلے ہاں کھتنے میں بلے چھے درم ہیں بلے ٹھیک ہے سات درم کیا چھے درم کا مجھے ایک درم کا کچھ کنفیز ہو رہا ہے تو حضرت علی نے اس کو فورا نکال کے وہ درم جو اس کو دینے تھے اسے دے دیئے اور اونٹ اور سامان لے لیا تو اگر وہ شک تھوڑے دیر انتظار کرتا تو حلال طریقے سے وہی پیسہ اسی کو ملتا جی اور اس سواب بھی ملتا اور عمران کرنے کے اس کا عجر بھی ملتا اسے لیکن اسے حرام کر کے لے لیا ذرا دندی کرنے میں سمجھ نہیں حضرت علی نے تو اسی پیسے میں خریدا اور نیت تھی کہ یہ پیسے میں اس کی خدمت کا دوں گا لیکن اس نے پہلے ہی اسے حرام کر کے لے لیا تو بھائی جو چیز مقدر کی اللہ ضرور دیتا ہے مگر صبر کرنا تھوڑا سا صبر کے بعد ملتی ہے اللہ سے مانگتے رہنا اور کوئی چھوٹا سے بھی کاٹا لگے کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا اللہم اجلنی فی مصیبتی وخلوفنی خیرم منہا تو حضرت امی سلمہ کا میں واقعہ اور سنا دیتا ہوں ایک دو منٹ میں یہ دعا وہ پڑھ رہی تھی برابر اور کہہ رہی تھی اے اللہ ابو سلمہ تو چلے گے دنیا سے تیرے پاس پہنچ گئے اب میں اکیلے رہ گئے میرے چھوٹے دو ایک بچے بھی ہیں اور بہت خوبصورت ابو سلمہ جو تے امی سلمہ بہت خوبصورت تھی اب یہ دعایں پڑھ رہی ہیں اور کہتے ہیں ان سے اچھا تو مجھے کوئی ملے کا نہیں تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ امی سلمہ کو بولو کہ اگر نکا کرنا چاہیں تو میں ان سے نکا کر لیتا ہوں کیونکہ وہ بیبا ہو گئی ہیں ان کے شہر شہید ہو گئے جن میں سمجھ نہیں تو جب یہ خبر آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو میں موٹی تھوڑے جسند موٹا تھا ان کا ایک موٹی اور دوسرے بچے بھی ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت نہیں کر سکتی کہ اللہ کے نبی سے پرداشت کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بچے میرے ہیں ابو سلمہ جو ہے جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان بچوں کی کفالت میں کروں گا اور مجھے خدمت کی ضرورت نہیں جو وہ آرام سے کچھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو آرام سے گھر میں رہے تو آپ نے گیارہ نکاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر آپ نے نکاح اس دین کے پھیلانے کے قرصے کیے اور اس لیے کہ تاکہ برائی سے وہ بھی بچ جائیں خود بھی بچ جائیں تو حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سے نکاح ہونے کے بعد جو مجھے سکون ملا اور جو مجھے اللہ نے راحت اور آرام کو لینے کے بعد اس سے بہتر مجھے عطا کر پایا اور آپ سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر تو بچے تو نہیں ہوئے آپ کے لیکن بولیں مجھے جو آرام اور راحت ملی اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد جو جنت میں مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں نبی ہے پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنوں گی اور قیامت تک آنے والے جو قلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے میں ان تمام کی ماں بن گئے اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں ان سے دوبارہ نکاح کرنا کسی بھی جائز نہیں معلوم ہے حرام ہے کیوں کہ وہ ام المومنین ہیں جس طرح ماں سے نکاح کرنا حرام کیا شریعت میں اس طرح نبی کی بیوی سے کوئی نکاح بعد میں نہیں کر چکتا بہرحال ام المومنین بنے